بسم اللہ الرحمن الرحیم پینشنز کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور لڑتی رہے گی لیکن اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور خصوصاً جو پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں کرونا کی تیسری لہر کا شدید خدشہ ہے اس وجہ سے آل پاکستان پینشنل اسوسییشنز نے اپنی سرگرمیوں کو محدود کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ورس اپ گروپ فیس بوک پیجزز منٹو منٹ کمیونکیشن اور میڈیا میں آل پاکستان پینشنل اسوسییشن پینشنز کے حقوق کی آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ روابط میں رہیں گے اور جو ہی ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں جو ہی اسلامباد کے حالات کرونا وائرس سے بہتر ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر حکومت نے پینشنرز کے ساتھ ناروہ سلوک جاری رکھا اگر اس حکومت نے پینشنرز کے ساتھ سوتیلہ پن جاری رکھا تو آل پاکستان پینشنرز اسوسییشن کبھی خاموش نہیں بیٹھے گی وہ آل پاکستان پینشنر اسوسیشن کبھی خاموش نہیں بیٹھے گی یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ آل پاکستان پینشنر اسوسیشن پینشنرز کے ساتھ ناروہ سلوک پر خاموش نہیں بیٹھے گی اور پھر آن قریب ایک بڑے احتجاج کی کال دی جائے گی جس پہ تمام پینشنرز اسلامباد میں کٹھے ہوں گے اور حکومت سے اپنا حق لے کر ہی واپس جائیں گے آپ سب